ام دشمنوں پر زمین تنگ سیکیورٹی پورسز کا شمالی وزرستان اور ٹانک میں کامیاب آپریشن شہ دہشتگرد جہانم واصل منظری میں سیکیورٹی پورسز اور دہشتگردوں میں جھڑا فائرنگ کے شدید تبادلے میں تین دہشتگرد مارے گئے حلاق دہشتگردوں سے ہتھیار گولیا برامہ دہشتگرد سیکیورٹی پورسز کے خلاف کاروائیوں میں ملاوث تھے آئی ایس پی آر کے مطابق مقامی لوگوں نے دہشتگردی کے خلاف آپریشن کو سراحہ اور دہشتگردی کے خلاف تعابن قیزم کا یادہ کی ڈیزل کی قیمت میں اگلے پندرہ دن کے لیے مازد کے ساتھ ساڑھ ساتھ روپے فی لیٹر اضافہ اوگرہ کی پوری کوشش کے بعد جو منیمم تھا وہ اس کو حکومت نے اپروف کیا ہے آئی ایم ایس پی مہاید کے بعد پیٹرولیو مصنوعات کی نئے قیمتوں کا اعلان آئندہ دو حقوں کے لیے پیٹرول کی قیمت دو سو باسٹھ روپے لیٹر برقرار رہے گی ڈیزل کی قیمت میں ساڑھ سات روپے فی لیٹر کا اضافہ وزیر خزانہ اصافتار کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں کافی اضافہ ہوا اس لیے ڈیزل کی قیمت میں ساڑھ سات روپے کا اصافہ کیا جائے پاکستان مزید ٹیکسس لگانے کا پابن ایکسچینج ریٹ کو مارکٹ کے حساب سے مقرر کیا جائے گا عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان سے موہدے پر اعلامیاں جاری کر دیا آئی ایم ایف مشن چیف نیتن پوٹر کہتے ہیں پاکستان کو تین ارب ڈالرز ملیں گے جن کے حرمی منظور ایکزیکٹیف بورٹ دے گا اعلامی میں کہا گیا حکومت جنوہ کانفرنسی فنڈنگ کی اقین دہانیوں پر امدر آمر کرائے تب انہائی کے شعبے میں اصلاحات کی جائیں عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان کے جانت سے کیے کہ موشی اقدمات کا اطراف کر لیا آمدن بڑھانے اور موشی استرکام کے اقدمات کرنے پر جائے معاشی استرکام کے لیے کڑے اور کڑوے فیصلے ہم نے کیے یہ کرزہ ہمیں باعمر مجبوری لینا پڑا ہے چین نے پاکستان کو ڈیفولٹ ہونے سے بچایا ان پچھلے تین مہینوں میں اور یقیناً سعودی عرب کا حصہ پاکستان ڈیفولٹ ہونے سے بچ گیا اور ایک بلن ڈالر کو انہوں نے وہاں پر اعلان کر دیا آئیم ایف سے کرز لینا لمحہ فکریہ کرز مجبوری میں لینا پڑا دعا ہے آئیم ایف پر پاس دوبارہ جانا نہ پڑے وزیر آسم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان ڈیفولٹ ہونے سے بچ گیا موہیدے سے ملک میں مہنگائی کم نہیں ہوگی چین نے پانچ ارب ڈالر سے قرضہ دے کر پاکستان کو ڈیفولٹ ہونے سے بچایا گلپ سے سرمایہ کاری لانا ہوگا مسید بولے مدد پوری ہونے پر حکومت چھوڑ دیں گے دہا بات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے ماضی کے حکومت آئیم ایف سے موہیدے کی دھجیاں اڑائیں ایک شخص جاتا تھا ملک ڈیفولٹ ہو جائے یہاں تک کہا گیا پاکستان سری لنکا بنے جا رہا ہے نو مہی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جس پہ پاکستان کو تباہ کرنے کی سازشی جو کوئی نو مہی کے واقعے میں ملوث نہیں ہے اس کو کوئی گزن نہیں پہنچے گی اور جو ملوث ہے کسی بھی طریقے سے وہ قانون ان کے مطابق سزا سے نہیں بچ سکے گا وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں سانہ نو مہی میں ملوث کوئی بھی شخص قانون سے نہیں بچ سکے گا آئیس پی آر کے پریس کانفرنس کے بعد کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے جن لوگوں نے سویلین املاق پر حملے اور توڑ پور کی ان کے خلاف ان سے دابدہ درشت کر دی جبکہ فوجی املاق پر حملے کرنے والوں کی مقدمات فوجی عدالتوں میں چلیں گے نواز شریف امران خان کو کوئی موازمہ نہیں بنتا نواز شریف جیلوں میں رہے ان کے سامنے ان کی بیٹی کو بھی لفتار کیا جائے اگر خدا نہ خاصتہ ہے پاکستان مادنیاں سے بھرا ہوا ملک ہے چائنہ نے بڑی کوپریشن کی ہم اس کے مشہور ہیں پاکستان is solvent کنٹری اس کی منیمم جو ایسٹی میٹ سے وہ چھ ہزار بلین ڈالر ہے اور کچھ اوک ڈیفولٹ کی گمراکن افتاہیں پھیلاتے رہے ایمان ہے پاکستان ڈیفولٹ ہونے والا ملک نہیں وزیر خزانہ اصافتہار کے پریس کانفرنس کہا آرمی اف مہنید کے بغیر بھی ملک کو ڈیفولٹ ہونے سے بچانے کے لئے پلان بھی بنایا پاکستان مادنیاں سے بھرا ہوا ملک ہے گزشتہ حکومت میں پاکستان کو بیو بناہ مواشین افتان ہوا چین کے تابون پر بھی ان کے بہت مشکور ہیں آرمی جی بھی بہت زیادہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں پریشانتہ ٹیکس لگا دوں اور پروگرام بھی نہ ہوا تو کیا ہوا ایدو لزہ پر قربانی کے لیے احتیاطی تدابیر قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں تجربہ کار شخص سے جانور زبا کروائیں جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں جانور زبا کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملہوزے خاطر رکھیں قربانی کے بعد خون پر چونہ ڈالیں قربانی کے علائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں جانوروں کے فضلے اور علائشوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں گندگی پھیلانے سے گریس کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں 0337-0310-377 تاکہ بول آپ کی شکایات متعلقہ اداروں تک پہنچا سکے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے